السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پروکسیسومز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ پروکسیسومز آپ اگر دیکھیں گے انمالز میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور انمال پلانٹس میں بھی most of the eukaryotic cells میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو cell میں اس کی location trace کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرینش کلر کا ایک کمپوننٹ ہے ایک سیل آرگنیلی ہے اسی کو پروکسیسومز کہتے ہیں انمال سیل میں بھی یہ بلکل پائے جاتے ہیں اور بہت مقدار میں پائے جاتے ہیں ایون لیور سیلز میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں دیپنڈنگ آپ پون کی انرجی نیڈز کتنی ہے کسی سیل کی تو اسی حساب سے پروکسیسومز ہمارے پاس نمبر میں ہوتے ہیں پروکسیسومز کی سٹرکچر کے بارے میں اگر دیکھیں تو پروکسیسومز ایک سفیریکل باڈی ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی قسم کی باڈی ہوتی ہے ایک سیل آرگنیلی جس جو لپیڈ بائی لیئر میمبرین سے کورڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کور جو ہے یہ لپیڈ بائی لیئر کا کور ہے جو سیل کے اوپر یہاں سے آرہا ہے بلکل جیسا پلازما میمبرین میں لپیڈ بائی لیئر ہوتا ہے ویسا ہی لپیڈ بائی لیئر یہاں پر بھی پایا جاتا ہے اس کے کور میں ایک کرسٹلائن کور ہوتا ہے کرسٹلائن سے مراد ایک کرسٹل سکھ ٹرکچر جیسا یعنی کہ ایک شاپ ایج والا سٹرکچر آلدھو پروکسیسومز خود کرسٹلائن نہیں ہوتے ہیں گرینیولر ہوتے ہیں یعنی ان کے ایج شاپ نہیں ہوتے ہیں سٹرکچر کے بارے میں اس کی بات کریں تو پروکسیسومز جو ہے بہت ہی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یسٹ سیلز میں تو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کاربو ہائیڈرٹ ریچ کہیں پر گروتھ ہو رہی ہے کسی چیز کی کاربو ہائیڈرٹ کے ساتھ زیادہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پر پروکسیسومز زیادہ تر پائے نہیں جاتے کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ فیٹ ریلیٹڈ ہے اور ان کا جو میٹابولزم ہے وہ بھی فیٹ کے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لیے انہی سیلز میں زیادہ نمبرز میں ہوتے ہیں جہاں پر یا تو لیپڈ ریچ ڈائٹ کی موجود ہی ہو یا توکزنز زیادہ پریزنٹ ہو کیونکہ توکزنز ریمو کرنے میں بھی پروکسیسومز کا ایک اہم رول ہوتا ہے اگر پروکسیسوم کی ڈیفنیشن پر جائیں تو پروکسیسومز آر میمبرین باؤڈ سیل آرگنالیز in most are eukaryotic cells primarily involved in lepid metabolism and conversion of reactive oxygen species such as hydrogen peroxide into safer molecules like water and oxygen کہہ سکتے ہیں کہ پروکسیسومز لپڈ کے ریلیٹڈ یا اس کے میٹابالزم کے ریلیٹڈ ایک فنکشن میں جاتے ہیں اور یہ پرائمری ہمارے پاس ایک cell organically ہے جسے جو ہمیں toxic substance like hydrogen peroxide یہ ایک toxic substance ہے ہماری باڈی کے لیے تو یہ اس کو convert کرتا ہے water اور oxygen میں اگر reaction کی اور جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں hydrogen peroxide H2O2 ہوتا ہے یہی split کیا جاتا ہے water میں یعنی H2O میں plus O2 میں یعنی اس میں جو hydrogen peroxide ہوتا ہے H2O2 اس کو توڑا جاتا ہے H2O اور O2 میں یعنی سپلیشن ہوتا ہے hydrogen peroxide کا and hydrogen peroxide is broken into two components water as well as oxygen جو کی انسان اور animal body کے لیے feasible ہے and they are not as they are not almost they are not harmful to any organism except anaerobic organisms جہاں پر oxidation oxygen کی وجہ سے ہو رہی ہو یہاں پر تو peroxysomes کا ایک اہم function ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ جو یہ ہے peroxysomes ہے یہ ایک convenient ہے ہمارے لیے fats related substances کے لیے کیونکہ fats جو usually ہوتے ہیں یہ high energy content ہوتا ہے ان میں high energy content ہوتا ہے in comparison to carbohydrates اور proteins تو high energy content ہونے کی وجہ سے high energy coefficient ہونے کی وجہ سے کیونکہ organisms یا animals ان پر اچھے خاصا dependence رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایسا کوئی چیز ہو جو ان کو بھی ڈیزولو کرنے میں یا ان کو بھی ان کے metabolism پر بھی نظہ رکھیں کیونکہ یہ normal water soluble تو ہوتے نہیں ہیں اسی لئے equus cellular environment میں یہ metabolize نہیں ہوتے ان کے لئے آپ کو peroxysomes پر ہی depend رہنا پڑتا ہے اسی لئے peroxysomes کو ہم کہتے ہیں کہ peroxysomes are the structures where metabolism of hydrophobic molecules occur hydrophobic molecules کا ہی مطلب ہے lipids یا fat کیونکہ یہ وہ والے molecules ہوتے ہیں جو جو fat related ہوتے ہیں اور ان میں fat موجود ہوتا ہے یہ lipid biosynthesis اور detoxification کا پہلے ہی یہاں پر بتا چکے ہیں تو آپ یہاں پر یہ پڑ سکتے ہیں کہ in animal cells peroxysomes are the sites of some amount of lipid biogenesis biogenesis کا مطلب ہے یہاں پر نئے lipids بنائے جاتے ہیں especially phospholipids جن کا نام plasmogenes جو nerve fibers کے اوپر myelin sheath لگا ہوا ہوتا ہے وہ انہی lipids جس کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ myelin sheath کو اور کچھ نہیں ہوتا ہے بس ایک lipid ہوتا ہے جس کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے peroxysomes are also necessary for synthesis of bile salts جو alkaline medium بناتے ہیں آگے چل کر یا یہ oxygen کو یہ alcohol کو بھی detoxify کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں تو detoxification یعنی یہ toxicity body جو جمع ہوتی ہے زہر جو جمع ہوتا ہے اس زہر کو یہ بہت اچھی طرح سے ختم کر دیتے ہیں یہ kidney اور liver cells میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں کیونکہ ڈرگز کا effect ان پر زیادہ پلانٹس میں اگر ان کا رول دیکھیں تو peroxysomes ایک important role play کرتے ہیں seed germination اور photosynthesis کے دوران seed germination کے دوران بھی جو fat stored ہوتا ہے اسے carbohydrate میں convert کرنے کے لئے anabolic reaction ہوتی ہے جس سے carbohydrates بنتے ہیں یعنی fats جو fats ہوتے ہیں انہیں convert کیا جاتا ہے carbohydrates میں تو ان carbohydrates میں ان کو convert کرنے کے لئے peroxysomes کا ایک اہم role leaves میں بھی peroxysomes بہت important ہوتے ہیں کیونکہ photosynthesis کے دوران energy loss کو بھی یہ prevent کرتے ہیں کیونکہ photorespiration ایک پرکار کی respiration جو پلانٹس میں ہی ہوتی ہے تو اس دوران یہ recycling products بھی کرتے ہیں یعنی جو چیزیں آپ نے بنا چکے ہیں اور ختم ہو چکی ہوتی ہیں ان کی recycling میں اس کی مدد ہو جاتی ہے جس سے loss of energy ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا یہاں پر کچھ related terms بیولوجی کے related جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی